دوستو گھر میں بلپ ٹھیک کرتے ہوئے یا پھر کسی سوچ کے سپارک ہونے کی وجہ سے کیا آپ کو بھی کبھی کرنٹ کا جھٹکہ لگا ہے اگر ہاں تو یقیناً آپ اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہوں گے کہ یہ کس قدر خطرناک ہوتا ہے ویسے تو اس دنیا میں الیکٹریسٹی کو بہت سے طریقوں سے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن آج کل اس کا استعمال الیکٹرک فینس کے طور پر بھی کیا جا رہا ہے جس کا ہم انسانوں کو تو شاید بہت فائدہ ہے مگر جانور جو بیچارے اس چیز سے انجان ہیں وہ بعض اوقات ان خطرناک فینسیز کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جس سے وائلڈ لائف بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ جانوروں کو خطرناک الیکٹرک شاکس لگنے کے مومنٹس دکھاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ کی رو کام جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون برڈز دوستو ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً ون بلین برڈز الیکٹرک شاکس لگنے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں آپ نے اکثر ہی دیکھا ہوگا کہ کھمبوں پر سے گزرنے والی ہائی والٹیج وائرز کے اوپر ایک نہ ایک پرندہ تو ضرور بیٹھا ہوتا ہے لیکن جب یہ پرندے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں تو ان کے وزن سے بعض اوقات بجلی کی تاریں جھگ جاتی ہیں اور آپس میں ٹکرا جاتی ہیں جس سے بجلی کا ایک بڑا دماغہ ہوتا ہے اور اس دماغے کی زد میں آ کر بہت سے پرندے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ یہاں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ جب ایک خطرناک بجلی کا جھٹکہ اس پرندے پر گرتا ہے تو اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا اور اس ویڈیو میں آپ دو پرندوں کو ٹرانسفارمر پر بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جن میں سے ایک پرندہ ٹرانسفارمر سے نکلنے والی مین کرنٹ لائن کو اپنی چونٹ سے جھوٹا ہے اور کرنٹ کا جھٹکہ لگنے سے زمین پر گر جاتا ہے دوستو اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کر شاید آپ کو بھی یہی لگے گا کہ یہ گلہری اس فینس پر چڑھ کر جیمناسٹک سٹنٹ پرفارم کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اصل میں اسے یہاں سے گزرنے والی تاروں میں سے کرنٹ کا زبردست جھٹکہ لگا ہے جو شاید اس کی برداج سے بھی زیادہ تھا یہاں خوش قسمتی یہ رہی کہ اس گلہری نے کسی طرح کوشش کر کے خود کو کرنٹ کی لپیٹ سے بچا لیا ورنہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس بیچاری ننی سی جان کی دھڑکنیں ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتی تھیں دوستو اس دنیا میں ریچوں کی بہت سی نسلیں پائی جاتی ہیں لیکن کالے ریچوں کو کھانے میں شہد کافی پسند ہوتا ہے اور شہد کے لیے یہ ریچ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جیسا کہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کالا ریچ گھر کے باہر پڑے شہد کے کنٹینرز کی خوشبو سونگتا ہوا یہاں پہنچ جاتا ہے اور چاروں طرف الیکٹرک فینس ہونے کے باوجود کرنٹ کے جھٹکوں کو سہتا ہوا شہد چوری کرنے کی بار بار کوشش کرتا ہے مگر دوستو کرنٹ کا وولٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے آخر کار اس ریچ کو ہار ماننی پڑتی ہے اور لومڑی کی طرح انگور کھٹے ہیں کہہ کر یہاں سے باگ جاتا ہے کچھ ایسا ہی یہاں پر اس ریچ کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو کہ ایک گھر کے اندر گسنے کی کوشش کر رہا تھا اور کرنٹ لگنے سے اسے اس کی نانی یاد آ جاتی ہے نمبر 4 بابون دوستو اس ویڈیو کلپ میں ایک شرارتی بابون لوہے کی فینس کے پاس آ کر اسے پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس فینس کے ٹاپ پر سیفٹی کے لیے الیکٹرک وائرز بھی لگائی گئی تھی جن میں سے کرنٹ گزر رہا تھا اور بابون کو جب اس کرنٹ کا زوردار جٹکہ لگتا ہے تو اس کی ہوش ماری جاتی ہے اور وہ فوراں خود کو بچا کر الٹے پیرو واپس بھاگ جاتا ہے نمبر 5 سنیک دوستو عام طور پر سامپ چھوٹی جانداروں اور کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے انہیں کھاتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ پرندوں کا شکار کرنے کے لیے ان کا پیچھا کرتے ہوئے درختوں اور اونچی جگہوں پر بھی چڑ جاتے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سامپ پرندے کا شکار کرنے کے لیے بجلی کے خمبے پر چڑ جاتا ہے اسے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان تاروں میں سے گزرنے والا کرنٹ اس کے لیے کس قدر جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اور دوستو بجلی کے ایک ہی جٹکے سے اس سامپ کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور یہ سیدھا زمین پر جا کر گرتا ہے نمبر 6 کنگارو دوستو اب بار یہ اس پکچر کے بارے میں بات کرنے کی جسے دیکھ کر مجھے سچ میں اس بیچارے کنگارو پر رونا آ گیا تھا اس پکچر کو دیکھ کر ایک بات کا اندازہ تو صاف لگایا جا سکتا ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں بعض اوقات جانوروں کے لیے کس قدر دردناک بن جاتی ہیں دوستو آپ اس پکچر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے نیچے کومنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں نمبر 7 کیٹ دوستو کتے اور بلی کی لڑائی تو ازل سے ہی چلی آ رہی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ ایک بلی بیچاری کتوں سے بچ کر غلطی سے خمبے پر چڑ جاتی ہے لیکن وہاں سے نیچے اترنے کے لیے اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور نیچے اترنے کی کوشش میں غلطی سے اس کا پیر ایک تار کے ساتھ لگ جاتا ہے جس سے اسے بجلی کا ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے اور ساتھ ہی اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے نمبر 8 گوٹ دوستو آج تک آپ نے بکریوں کو درختوں اور خطرناک چٹانوں پر چڑھنے کی ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی لیکن ابھی جو ویڈیو آپ دیکھنے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ بھی یقیناً حیران رہ جائیں گے کہ آخر یہ بکری ان بجلی کی تاروں میں فسی تو فسی کیسے خیر اس کی قسمت اچھی تھی جو لوگوں نے اسے وقت پر دیکھ لیا اور اسے یہاں سے نیچے اتر لیا ویسے دوستو کہ آپ نیچے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ یہ بکری یہاں تاروں تک کیسے پہنچی ہوگی اس کے علاوہ بکریوں کو کرنٹ کے جٹ کے لگنے کی کچھ مومنٹس آپ ان ویڈیو کلپس میں دیکھ سکتے ہیں نمبر نائن موس دوستو اکثر لوگ جنگل کے قریب اپنا گھر بناتے ہیں اور اپنے ویجیٹیبل گارڈن کے گرد الیکٹرک فینس لگاتے ہیں تاکہ جنگلی جانور سبزیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں جیسا کہ اس ویڈیو میں ایک موس سبزیوں کی خوشبو سونگتا ہوا یہاں پر پہنچ جاتا ہے مگر الیکٹرک فینس کو ٹچ کرتے ہی اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ ان سبزیوں تک پہنچنے کے لیے اسے ہیوی کرنٹ کے جٹکے کھانے پڑیں گے جس کے لیے یہ بلکل بھی تیار نہیں تھا نمبر ٹین منکیز دوستو بندروں کی تو عادت ہی یہ ہوتی ہے اونچی اونچی جگہوں پر چڑھنا اور شرارتیں کرنا اب جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں ہی دیکھ لیں جہاں ایک بندر خمبے پر چڑھتا ہے مگر وہاں یہ کرنٹ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور زورتار کرنٹ کے جٹکے کھانے کے بعد نیچے زمین پر گر جاتا ہے جس کے بعد اس کی جان بچانے کے لیے اسے فوراں ایک اینیمل کلینک پر لائے جاتا ہے اور خوش قسمتی سے اس کی جان بچا لی جاتی ہے دوستو اسی طرح بندروں کو الیکٹرک شوکس لگنے کی کچھ اور مومنٹس بھی دیکھیں موسیقی 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 تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی امید ہے کہ میری اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا دیکھنے اور جاننے کو ضرور ملا ہوگا تو مزید ایسی ویڈیوز ہر روز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبانا بھی مت بولیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ